جو کچھ تمہیں عجید کیا وہ تمہارے کام آنا چاہیے تمہارے پاس پانچ سو روپے تو سو روپے عبدالعہ سے جا کے خرص کریے گنگا کس نام کریے تم تو لات تو اٹھائیے کم سے کم تم ایسا نہیں کر رہے اس لئے دیکھشاہ بار بار اس دیکھشاہ کے مارجن سے اس گرد کی اس ریت کو ہٹائے جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوگا ہی جب چپتے بلکل ساب سپسٹ ہوگا اس لئے ساستروں میں ایک سو آٹھ دیکھشاہیں کہیے اس لئے کہ گروہ بار بار اس ریت کو ہٹائے اور اس سیسے کو کھڑا کر دیں جس کے مارجن سے آپ چہرہ دیکھ سکیں اس دیویدرشتری کو پرابت کر سکیں جس دیویدرشتری کے مارجن سے آپ کسی بھی دیکھتاں کو کسی صدقہ کو پرابت کر سکیں دیکھشاہ وہ ایک گدان ہے وہ ایک طریقہ ہے وہ ایک سسٹم ہے وہ ایک کریا ہے جس کے مارجن سے جس کے طریقے سے آپ ڈیوی دشتری پر سکتے ہیں ڈیوی دشتری پر پر کرنے کے لئے باجار سے کوئی لینس نہیں مل پائے گا اور کچھ نے یہ بھی نہیں پائے گا جن کے پاس ڈیوی دشتری ہے ہی نہیں وہ تمہیں دے گا کیا اور پھر میں تمہیں تمہارے من کے جارے ساف کرنا چاہتا ہوں کہ بہت لمبے چوڑے بھگویں کپڑے پہننے سے بہت مہام بھی چکتے نہیں بن جاتا ہے پرسوں میں نکل جاتا گھر سے تو یہاں ایک بہت بڑے سنکھا چاڑی جی پناہ رہے اجین میں نام تو کچھ ہوتا ہی نہیں گلاب کو آپ گلاب کہیں چمیلی کہیں کیوڑا کہیں گلاب گلاب کہلائے گا اور آگ کا پیڑ آگ کا پیڑ ہی کہلائے گا آپ ان کو گلاب کہہ دیں یہ آگ کا پیڑ نہیں یہ گلاب ہے اب اس سے کیا فرق پڑے گا تو آگ کا پیڑ کہلائے گا میں مہا کال مندر کے اوبار کھڑاتا تھا رکھنے کے لئے تو وہ کار رکھی اس کار کے پہلے چار بندگ ڈھاڑی نکلے پھر کار میں سے دو بندگ ڈھاڑی اور نکلے پیچھے کھڑ ہوئے پھر بیچ میں سے وہ سنکھرہ چاڑی جی مہارات نکلے وہ سنکھرہ چاڑی جی مجھے پہچانتے تھے کیونکہ ان کو مجھے پہچانتا جلوری ہے تو انہوں نے مجھے دیکھا میں نے بھی ان کو دیکھ لیا اب ان کیا فرق پڑتا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ مجھے تو انہوں نے پرنام کیا پاس میں چلے میں نے کہا مہارات بہت 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 ہو بہت ڈرے ہوئے ہو بہت ڈھاڑے ہوئے ہو آٹھ آٹھ بندگ ڈھاڑی کھڑے کی ہیں اتنی کوئی قید کی ہے کوئی جرم کیا ہے کوئی پھانسی کی سجا ہو گئے آپ کو کیوں کھڑے وہ نے کہا چاہ کرنا سریر بہت کیمتی ہو گیا میں نے کہا ہمارا سریر اتنا کیمتی کرنا ہی نہیں ہے بہت کیمتی ہو گیا دیش سنکرہ چاری جی کیا تمہارا دھنگ کی رکشہ کریں کیا دیش کی رکشہ پرپائیں جو خود ہی بہت بیت ہیں جو مرے ہوئے وہ سنکرہ چاری ہیں کہ سنکرہ چاری ہیں مجھے سمجھونے نہیں آئے مگر اب مجھ سے وہ سنکرہ چاری پڑے ہیں اس لئے بڑے ہیں ان کے پاس آٹھ بندگ ڈھاڑی ہیں جن کا تنفہ وہ دے سکتے ہیں میرے پاس آٹھ بندگ ڈھاڑی ہیں اور میرے خنا بھی نہیں چاہتے ہیں مجھے مار کر کے لے گا بھی کیا کوئی آدم کیا کرے گا مجھے ہی نہیں تھے کیا لے گا اور مجھے وہ مار دی سکتا مجھے اتنا بھے ہے نہیں مجھے در نہیں ہے چاہے یہاں کھڑا ہوں کڑا ہوں بڑے تکلیف نہیں ہے مجھے انہوں آئے تو بیچارے بہت دکھی تھے میں نے کہا آپ بہت دکھی ہیں بہت پریشان ہوں بیٹر میں نے کہا یہ جیون کی کھیا ہے مگر آپ لوگ بھی اس سے چمت کر زیادہ ہوتے ہیں بہت بڑے ہیں ہمارے دلی میں سجن کمار کی بہت بڑے ایمپلی ہیں کیونکہ بارہ بندوں اتارے آگے پیچھے گھومتے ہیں کی نہیں نہیں کرو الحبات والے سجن کمار جن کے پاس آٹھ ہیں وہ بہت اونچے چھے ہیں وہ تھوڑا نیچے چار ہی ہیں وہ تھوڑا کٹیا ہے وہ ایم پی بہت اونچا ایم پی نہیں ہمارے کرائیٹیریہ سا ہو گئے ہمارے دشتری کتنی ستھول ہو گئی آپ کلپنا کریے ہم کتنے نمیتہ سے سوچنے لگے ہیں یہ کلپنا کریے اور سادو سمیہ سے اگر بندوق لے کر کے بندوق داری ہو کر کے چلیں گے اس دیش میں دھرم نہیں بس سکتا اب سمبب نہیں اگر بیٹھیں گے تو یہاں پہلے بندوق داری بیٹھیں گے پھر پروشن کریں گے اور پروشن کریں گے پروشن نہیں خود کو بچن آتے نہیں دوسروں کو پروشن کر دیں گے دوسروں کے لئے جو کہنا ہے بہت آسان ہے کہنے کیا لگے بھائی آسکتے بولو جھوڑ مدھ بولو بیٹے اب بیٹے جھوڑ بولو تم کو جھوڑ بول لے ہو باقی بیٹے کیسے جھوڑ دیں گے اور کہنے سے وہ پروشن نہیں پروشن اور پروشن میں اتنے ہیں میں ان کی آلو شام نہیں کر رہا ہوں میں ان کو آگ میں آگ کیا کہا رہا ہوں کہ یہ تم گلد کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس منچے سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں ان کی آلو شام کے صدیتہ رکھتا ہوں کونکہ بڑھے کپڑوں پہ رکھتا ہوں اور سنگلہ صاحب کی پذوی پہ رکھتا ہوں اس لگات سے جیناً گینے کو میں تبدہ نہیں رکھ سکتا مگر ہمیں اس دیوی دستی کو پرابط کرنے کے لیے اتنا بولنے کے لیے ایک طاقت ایک شمتہ ہونی چاہیے ایک صحاف ہونا چاہیے آتن بل ہونا چاہیے اور آتن بل کئی سے خریدہ نہیں جاتا وہ بچھلتی ہی ہوتا وہ تو ایک سریر کی مجھا ہوتی ہے اوڑ جا ہوتی ہے تیری سویتا ہوتی ہے چٹمیتا ہوتی ہے اور میں اس دیوی دستی کو دینے کے لیے یہ کلیہ یہ بار بار کی دیکشت آپ کو دے رہا ہوں جتنے بار آپ دیکشت پرابط کر سکیں گے ایک سے دوسری تیسری چوتی پانچ میں اتنا ہی آپ کا اچھتہ پریماجن ہو سکے گا اور جس دن آپ کا اچھتہ پریماجن ہو جائے گا اس کے بعد دیکشت کی ضرورت نہیں اس کے بعد اور کچھ ضرورت ہے ہی نہیں اپنے آپ میں آپ سب کچھ پرابط کر سکیں گے جو کچھ آپ پرابط کرنا چاہتے ہیں جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھ لیں وہی جیون کی پورتہ ہے وہی جیون کی سیستہ ہے وہ ششت تو تمہارا دنیا ہے وہ میرا گروت تو دنیا ہے ایسا دنیا ہے میں آپ کو دیکھشت دوں گا اور دیکھشت کے بعد آپ پورا دن تمہارا ایک اپیوں کی کچھن ہونے چاہیے اپیوں کی دن ہونا چاہیے اس کے بعد میں دیکھشت کے بعد پارت سیولنگ کا آپ کے پارنوں میں دھاپن کریا ہوئی جس سے کی دے اور سریر کو جو میں نے باعدہ کیا ہے اس کو میں اس پشت کر سکوں اس کے بعد میں آج کا دن اور بھی ایک مہتکون ہے صبح مندر کے ایک پوجہ رہی جی ہے مہتکون انہوں نے بتایا کہ آج مہاکال مندر میں اور پچھلے ایک سو چمالیس ورسوں کے بعد جوتیس کے درشتی سے وہ کچھن آیا ہے جہاں پورتو لکشمی ستھاپن کریا ہے ایک کچھن ایسا آتا ہے جب پرتیک ایک ہی بندو پر پرتیک گرہ آ جاتا ہے اور ایسا کچھن ایک سو چمالیس ورسوں کے بعد گرمتا ہوا آتا ہے جس کچھن میں کیول لکشمی کی آرادنا ہی ہوتی ہے کچھنوں مطلب آدھا گھنٹہ یا پندہ منتیا بیس منتیا پون گھنٹہ جس اس بندو پر جب اسی سیدھ میں سارے گرہ رہے ہیں پھر وہ تو گتیشیل ہوتے ہیں آج پیچے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیا ایسا ہے انہوں نے پنچاندھا چاندھا گھنٹ رکھے کہ ہمارے ایک سو چمالیس ورسوں کے پہلے بھی ایسا پوجن ہوا تھا اس مہاکال مندل میں کیونکہ بھگوان شیو اپنے آپ میں پون قبیر پتی ہے بکاری نہیں ہے اگر میں نے کہا سمسانی شوان قریدہ سمر حرفی ساچا سہ چرا چتاب ہشما لے پر اگر پسند نے ایسا کہا ہے کہ چتاب ہشما لے پر گرل مطنم سانپ ہیں دیکھ پٹھ دھرو بس رہی نہیں دوسروں دسائیں ان کے بس پر ہیں مگر اس کے باوجود بھی اگر تو مجھے دیاری نہیں تھا کہ ایسا کھشن آج کی دن ہے کیونکہ میں تو سیدھا یہی چنتم کننا رہا تھا کہ آپ کو ردرہ بشیق کروانا ہے اور پار سیولین کو ستھاپن اس لیے کرنا ہے کہ تمہارے جیون میں پرتیک گھر میں پار نشو ستھاپت ہو سکے اور دیکھشا دینی ہے اور سام کو چاروں بیدوسرکشمی پوزن ردرہ پوزن کروانا ہے مگر جب انہوں نے کہا تو میں نے اس پنچان کو انہوں نے پچھلے پنے نکالے کہ گروہ جی آج آئیے اور پوزن کو سمپند کروائیے اس مہاکار مندر میں تو میرے لیے ایک دھرم سنکٹ سائیکشن کے لیے آیا کہ اگر مندر میں پوزن کرواؤں گا تو سادگوں کو پوزن نہیں کروا سکنے اور سادگوں کی فیجیکل پردنس کروں گا تو وہاں نہیں آ سکنے اور ان کو اتر بھی دینا ضرورت تھا کیونکہ وہ ایک کسی کا نمترن لے کر آئے تھا اکیلے تو آئے نہیں تھا انہوں نے ان کو بڑی سبیتہ سے کہا کہ آپ کے یہاں تو مہاکار بیٹھے ہیں پوزن کروا دیں گے وہ خود ہی اپنے آپ میں ادویٹی ہیں ہی ان کو یہاں پہی ہے کہ وہ رشی بن کر کے اس لکشمی کو پوزن کبے کا پوزن کروائیں اور سادگ وہاں بیٹھے ہیں تو سادگ کو بیچارے چھوڑ کے جائیں گے نہیں اگر سمبھو ہوا تو پھر میں سادگوں کا پوزن سمپند کرواؤں گا اس کے بعد دیکھا جائے گا واسطو مہین یہ ابھی تمہارے یہاں آنے کی احسار تکتا ہے یہ تمہارے چتک کی نرمال لیتا ہے یہ تمہارے صحابات کے لئے کہ اس بھگوان شب کی آرادنا کے ساتھ ساتھ اس ایک سو چمالی سپسوں کے بعد آئے گئے پروکو بھی ہم جہاں ایک سو آٹھ لکشمیوں کا پوزن سمگل روپ میں ہوتا ہے اور ایک سو آٹھ لکشمیوں کا مطلب ہے کہ دھمی دھامیہ پرتفی بھون پتر لکشمی پوتر لکشمی سری لکشمی گیاتار لکشمی ایشوری لکشمی سواستی لکشمی یہ سب لکشمی کے ہی صورت ہیں اور ان سے سب کا ایک سمکر روپ میں پوجن ارچن کروانا ہے اور بھگوان سیولنگ کو ساکشی رکتر کے پوجن ارچن کروانا ہے کیونکہ بھگوان شوکی اور لکشمی کے پوجن میں ڈیفرینس ہے ہیمنگند نے کہا ہے ایک اور رشی ہوئے ہیں ہیمنگند انہوں نے کہا ہے کہ لکشمی کا پوجن کرنا ہی بھیرس ہے کرنی کیا ہے لکشمی کو مگر اگر لکشمی کا پوجن کیا ہی جائے تو بھگوان سیولنگ کے ساندھ جمع کیا جائے مگر یہ دونوں بہت وپریت بات ہے اس لوگ کا سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو سمسان میں پڑا رہنے والا بھوت پیتوں کے ساتھ ناچنے والا اور جس کے آت میں خفر جس کو چنتا ہی نہیں اور جس کے آت میں ترسول مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھگوان سیولنگ کے ساندھ جمعے لکشمی پوجن کیا جائے کیونکہ وہ اٹھے لکشمی تو ترسول سے واپس وہیں گاڑ دے جائے نہیں سکے لکشمی اس لئے سیول کے ساتھ میں نے بھی کہا اس ایک دن نے بلکہ صحیح بات پر جائے کیونکہ لکشمی چنچلا ہے باقی لوگوں کو فرما سکتی ہے مگر پھر بھگوان سیولنگ کو کہاں فرمایے چھوڑے لکشمی بھشنو تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا وہی نے کہا کہ پورا سپورا آدم کی ودو کیونکہ چنچلا ہوئی وہ تو بیچارہ بڑھا ہے بھشنو تو اور بڑھے کی جوان فتنی ہوگی تو جوان فتنی کھائے کا کہنا مانے گی جو رسو پورا تو نے کی ودو کیونکہ چنچلا ہو چنچلا ہوئی ایک جگہ نہیں تکیق دوسرے میں چلی جائی مگر بھوان سیول کے آن نہیں چل سکتا پھول کھاتا ہے اس لئے وہ کہا ہے اس کی ساکش میں کرواؤں گا تو تو رات میں اٹھیں نہیں راپیز گار دے میں بھی ایک دن تو ساکشی رکھت پر کہہ رہا ہوں کہ آج اس پانڈی سے سیولنگ کے ساکشی میں رکھ سیولنگ کرواؤں گا اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھوان سیول کا بیوار ہے کیونکہ سیولاپتری کا مطلب یہ نہیں کہ سیول پیدا ہوئے سیول ملے آج ان کا بیوار ہے اور اس بیوار میں آپ بھاراتی ہیں سیول کی طرف سے نہیں اور کچھ لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو پانڈی کی طرف سے بھی جہرے آئیں گے مگر وہ مگر اب بھاراتی اور بھاراتی میں تو انکر ہوتا ہے بھاراتی تو سردرج کے چلا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کھانا بنایا ہے کیا کھلانا ہے بھولیے وہ بجارہ مہند کریں گے کھلائیں گے پھلائیں گے اور پھر آپ کو پسند آئے نہیں آئے تو آپ کو میں نمطن دے رہا ہوں کہ سیول کی بھارات میں آپ میرے ساتھ پامل چلیں سیول جی کی طرف سے میں آپ کو نمطن دے رہا ہوں اور اس چھن کو بھی لائیں گے جب ہم سیول کی بھارات میں چلیں گے اب کارکرم تو ہو گئے بہت زیادہ دن رہ گئے بہت چھوٹا اور اس میں بھی تری گیارہ ساڑی گار بارہ بد گئے ہیں اس لیے میں آج آپ کو دو یا تین صفت میں ان سارے پریयوگوں کو ایک پریयوگ تو یہ کہ دیکھشا دوسرا پریयوگ ہے ایک شیوڑنگ ستھاپن کیونکہ میں راپتری کو سیولنگ ستھاپن کرا کے پوڑنگ کرنا چاہتا تھا مگر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دو پر کوئی سیولنگ ستھاپن کروں جس سے کی ٹھیک تین بج کے پندہ منٹ پر جو لکشمی کا کشن آتا ہے اس لکشمی کا پوڑنگ سمپند کروا گئے سوا تین بجے اور اس کے بعد میں راپتری کو پھر رضا بشے چارو بیدوں کے ساتھ میں اور کل صبح تک آپ یہی رہیں گے کل جائیں گے نہیں کل صبح میں آپ کو دس بجے بدا دوں گا صبح کی ایک سفٹ اور ہوگی جو آج کام بچ جائے گا تو صبح اور آپ ستاری بجا دوں گے مگر وہ این پی والے ہیں وہ پھارتی کی طرف سے آئے ہیں کھانا بنا رہے ہیں وہ ایک دن بڑا کی اور رہیں گے تو ان کی آرکت سوچ رہے ہیں آپ اس میں نے بولا تو ہے مگر وہ سوچ رہے ہیں انگل کی یہ سارا گروہ جی اور ابھی چکر اب بھرات میں جائیں جائیں نہیں جائیں دو دن بار ہی چھلے جائیں ہمارا کون سا گھر میں کون سا گھر میں گروہ جی نے کہہ دیا جب کی جنتہ مت کرو اب گرچے میں جنتہ ہے ہی نہیں اسے کل دس بجے ہمیرا آپ کو بڑا کریں ہاشتی کے ساتھ مینوٹ کے ساتھ کشنوں کے ساتھ اور مستی کے ساتھ میں نشتی طرح سے سام کو ان مستشت کو وشوامتر کو بھی میں اوپسٹ کرنے کا پریاس کروں گا کروں گا جس کے مات دن سے ہم بھوان شیو کا پوزن ارچن پوزن شمتہ کے ساتھ کریں ابھی تو میں یہ سارے کاری کرنے تھوڑا جل جل دی ہوں گے اس لئے آپ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ٹھیک دو بجے اس دیکشن کے بعد اوپسٹ ہوں سیولنگ کے ساتھ اپنے خود کے سیولنگ کے ساتھ پرتے کا نکتے کا سیولنگ ہو جن کے پاس بھی ہوں جس کو ستھاپن کروا دیں پھر سیوہ تین بجے لکشو پوزن ارچن بہت سمپن ہو سیداتری کو آپ ویدی ویدان کے ساتھ میں پورا چاروں بیدوں کے ساتھ اپنے شیولنگ پر پوری ستھاپن کھلیا پانسشتہ کھلیا سمپن کریں اس پکار کے آج کاری کرم ہوں گی جو نموی آپ کو سمجھا دے گا میں اب دیکھشا ویدان آپ کے سامنے اس پسٹ کر رہا ہوں جو بھی دیکھشا بیٹھے ہیں جو نہیں بیٹھے ہیں دیکھشا نہیں وہ بھی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھشا تو کوئی بھی دیکھشا کا مطلب ہے کہ میں منتر اچاند کر رہا ہوں جو پیارمی دیکھشا لے رہے ہیں ان کو میں گروہ منتر دوں گا جو دیکھشا لے چکے ہیں ان کو میں دوازہ جوچلنگ دیکھشا دوں گا جو ویشیس دیکھشا لے رہے ہیں ان کو ویشیس دیکھشا منتر دوں گا تینوں کو یہ ایک ساتھ ہی اپنے اپنے طریقے سے سمپند کرواؤں گا جس سے کہ پرتیک درتی چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے آپ سامنے بیٹھے ہوں چاہے بار بیٹھے ہوں وہ لاب اٹھا سکے اس لیے کہ دیکھشا کے بعد ہی میں سیولینگ کو ستھاپن کر سکیں گے دیکھشا کے بعد ہی بھگوٹی لکشمی کا پرتیمہ پوجند اور اس کو اپنے جیون میں پور تاکہ ساتھ تھاپت کر سکیں گے ایسا میں پریاست آپ کے لئے کر رہا ہوں اس لیے دیکھشا تو آپ تب کے لئے کھنی ہے اور سب کو امی دیکھشا دے رہا ہوں آپ سیدھے بیٹھ جائیں اور آنم اور دیکھشا ویدان میں جیسے کی میں نے بتایا کہ آپ سب لوگ اس میں بھاگ لیں گے چاہے باہر بیٹھے ہو چاہے ہالچ اندر بیٹھے ہو چاہے گیلیری بیٹھے ہو اور چاہے اوپستیت ہو چاہے اوپستیت ہو میں سخت سے پہلے اس کم سے چلوں گا کہ پرتیق اس میں لاب اٹھا سکے پہلے جو بلکل نئے سادک ہیں وہ گروہ منتر لیں گے اور جو سادک پہلے گروہ منتر لیں چکے ہیں یا دیکھشا لیں چکے ہیں وہ آگ کی ویشیس دسمہ ویدیہ دیکھشا لیں گے جس سے کہ آگے کے جو کائکہ میں ان کو آپ پھنپن نہ کر سکے پرتیق ستان کی اور پرتیق سمیہ کی الگ لگ دیکھشاں ہوتی ہیں پرتیق ستان کی اور پرتیق سمیہ کی الگ لگ گیت ہوتے ہیں سمسان میں الگ گیت گائے جاتے ہیں بیوہ میں الگ گیت گائے جاتے ہیں ایک ایک گیت سمسان میں بیوہ میں سب جگہ گسیڑ نہیں سکتے آپ میرام میں دیکھشاں لیں گروہ جی اب یہ دیکھشاں یرتے ہیں ہم نے ایک بار بھوٹ سن لیے برجی کہ یہ گیت جائزہ تھی ان سے سنسان مگایا تھے ابیوہ میں گا لے درست ابیوہ میں گاؤ گئے تو لوگ جوتیں ماریں گی اس لئے وہ گیت ابیوہ میں گاؤ گئے اس لئے یہاں کی دیشاہ ایک الگ ہے کیونکہ مہا ودہ دیشاہ دینی ہے کیونکہ اسو لکشمی بھی مہا ودہ کے اندرگت ہے اور بھوان شروع کی جو نو شکتیاں ہیں یہ بھی مہا ودہ کے اندرگت ہے اور کالی اور کھنی مستار بھونے شوری ہیں وہ بھی بھگوٹی کالی یا اما یا گھوری سے پون روح سے اتتت ہیں اور جو بھوان شروع کی آرادیاں ہیں جو بھوان شروع کی اترم نہ ہیں اس لئے ان کی دیشاہ لیے بینا بھوان شروع کی آرادیاں پوجہ ہو ہی نہیں سکتی جس دنگتی میں پاڑی پر یا پاڑ سنگ کی پوجہ کروا رہا ہوں اس لئے بسمہ ودہ دیشاہ آوشک ہے اور پھر جو بشیش دیشاہ لے رہے ہیں ان کو بھی میں سکتی پاک کے بارا اور منتے کے بارا اس بشیش دیشاہ کو بھی سنگھنے کروا رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی